ایک نیا سال اور کچھ نیا ڈرامے مطلب سال دوہزار چوبیس میں کچھ بڑے ڈرامے آئے ہیں جن کا آپس میں ایک بڑا دنگل ہوگا اور یہ ڈرامے ہر طرف اپنی کامیابی کے جھنڈے گار دیں گے تو پھر چلیے اس ویڈیو میں پانچ نئے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں نمبر فائب پر ہے ڈراما سیریل جانے جہاں ناظرین دوہزار تیز کے اینڈ پر یہ ڈراما اے آر وائے ڈیجیٹل پر آیا ہے لیکن دوہزار چوبیس کے شروع میں ہی یہ ڈراما ہر طرف دوم مچا دے گا جس کی بڑی وجہ ڈرامے کی سٹوری لائن اور بڑی کاسٹ ہے ڈرامے کیا سٹارڈ اچھا ہے اور پہلی اپیسوڈ سے ہی شائکین کے دلوں میں گھر کر گیا ہے ڈراما سیریل جانے جہاں میں حمزہ علی عباسی اور آئیزہ خان کا پیر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی تک یہ دونوں ہی آؤٹ کلاس ادھکاری کر رہے ہیں اور اس ڈرامے کی سٹوری بھی کمال کی ہے اور امید ہے کہ جیسے جیسے ڈرامے کی سٹوری کھلے گی یہ ڈراما اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا باقی آئیزہ خان اور حمزہ علی عباسی دونوں ہی بڑے ادھکار ہیں اور جن ڈراموں میں بھی ہوتے ہیں وہ ڈرامے سپر ہٹ ہو جاتے ہیں جبکہ ان دونوں کا ایک ساتھ ڈراما سیریل پیارے افزل نے اپنے وقت میں بہت مقبولیت حاصل کی اور آپ جانے جہاں بھی دو ہزار چوبیس کا سب سے بڑا ڈراما ہوگا اگر ہم اس ڈرامے کی پوری کاش کے حوالے سے بات کریں تو آصف رضا میر ہے سویرہ ندیم آرس وحید نورو رسن قنزہ رزاق زینب قیوم ساکر سمیر اماد عرفانی مریم نفیس نبل سعید رضا تالش اور بہت سارے ادھکار اسے رضا بیلال نے لکھا ہے اور قاسم علی مرید اس کے ڈائریکٹر ہے تو پھر کیا آپ نے بھی یہ ڈراما دیکھنا شروع کر دیا ہے کیونکہ فیلحال اس وقت ای آر وائر لیگر پر جلنے والا ڈراما سیریل جانے جہاں ہی ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو بہت سارا مزہ آئے گا ڈراما سیریل خیئی دوہزار چوبیس کا ناظرین ایک ایسا بڑا ڈراما جس کے بارے میں ہر کوئی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور یہ ڈراما ہر طرف تباہی مچا دے گا کیونکہ پہلی بار ڈرامے میں آپ کوئی ایکشن ٹریل اور بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا ہو بسیکلی یہ ایک قبائلی لقاجات میں رہنے والے لوگوں کے حالات و واقعات اور ان کی آپس کی دشمنی اور پھر وہاں کے رسم و رواج کے قریب ترین کا ڈراما ہے باقی سٹوری زبردست قسم کی ہے اور اگر آپ نے اس ڈرامے کی ٹیزر اور ٹریلر دیکھیں تو تھوڑا بہت تو آپ کو آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا اور ویسے بھی ہم زیادہ تر ڈراما سیریل خیئی کی سٹوری اس لیے بھی نہیں بتا رہے کہ آپ کا سسپنس خراب نہ ہو جائے اگر ہم ڈرامے کی کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈراما سیریل خیئی میں فیصل قریشی اور دورفشا سلیم مرکزی کردار نے باہر رہے ہیں دونوں ہی پہلی بار آپ کو کچھ الگ سٹائل میں دکھائی دیں گے اور یہ دونوں ہی ٹاپ کے ادھاکار ہیں اور ان دونوں کے ڈرامے بہت زیادہ پسند بھی کیے جاتی ہیں باقی اس ڈرامے کی ہم سپورٹنگ کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی بڑے کمال کے ادھاکار ہیں سکلین اباس اس ڈرامے کے رائٹر ہیں اور سید وجات حسین کی ڈراما تیار ہوا ہے اور ڈراما سیریل خیئی دوہزار چوبیس کے شروع میں ہی جیو ٹی وی پر دیکھنے کو مل جائے گا مطلب یہ بھی ایک ایسا ڈراما ہے جو آتے ہی ار طرف آگ لگا دے گا نمبر تھری پر ہے ڈراما سیریل اکھانا اور ناظرین یہ ڈراما دوہزار چوبیس کا ایک بڑا اور ٹاپ کا ڈراما ہونے جا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ ڈراما آتے ہی ار طرف آگ لگا دے گا ہم پہلے بھی اس پر کافی ریوز دے چکے ہیں کیونکہ اب اس ڈراما کے پراپر ٹیزر اور ٹریلر آگے ہیں تو ہم اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تو ڈراما سیریل اکھانا گرین ایٹرٹینمنٹ پر جالدانے والا ایک بڑا ایکشن ٹریل اور سپورٹس بیسڈ ڈراما ہے اور دوہزار چوبیس کے پہلے منت میں یہ ڈراما گرین ایٹرٹینمنٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں فیروز خان اور سونیا حسین مرکزی کردار نبا رہے ہیں پنڈگا لڑکا ہوئے ہیں زیادہ دے دل میں کچھ رکھ نہیں سکتا محبت ہوئی ہے تم سے فیروز خان ایک فائٹر کا کردار نبا رہے ہیں اور یہ ڈراما بڑے بڑے ڈراموں کی بینڈ بجا دے گا کیونکہ اس ڈرامے میں آپ کو پراپر ایکشن دیکھنے کو ملے گا اور رومینس کا بھی خوب تڑکہ ہوگا اور اگر ہم اس ڈرامے کی باقی کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو کئی بڑے بڑے ادھکار اس ڈرامے میں کام کر رہے ہیں شاہد لوگر ڈراما سیریل کے رائٹر ہیں انجم شہزاد ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں گرین ایٹرٹینمنٹ کا یہ ڈراما ہے جس کے ٹیزر ٹریلر سب کچھ آ چکا ہے اور اگر آپ نے اس کے ٹیزر ٹریلر نہیں دیکھے تو ابھی سے دیکھ لیں اور اگر آپ لوگوں نے ایک ٹریلر دیکھ لے ہیں تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہے کہ یہ کتنا بڑا ڈراما ہوگا دوہزار چوبیس میں نمبر ٹو پر ہے ڈراما سیریل عشق مرشد ناظرین دوہزار تیز کا یہ ڈراما ہے جس کا ذکر اس لسٹ میں اس لیے کیا ہے کیونکہ ڈراما سیریل آج کل سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما ہے اور دوہزار چوبیس کے شروع میں بھی اس ڈرامے کا ہی راج ہوگا کیونکہ ابھی تک اس ڈرامے کی تقریباً گیارہ سے بارہ اپیسوڈ آئی ہیں اور یہ ڈراما نئے سال میں بھی دھوم بچا دے گا کیونکہ ابھی تک ڈرامے نے ریٹنگ میں بڑے بڑے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یوٹیوب پر بھی ٹاپ ٹرین بنا رہا ہے اور نہ صرف یہ ڈراما پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے مطلب نئے سال دوہزار چوبیس کے نئے ڈراموں کے ساتھ عشق مرشد کا ایک دنگل ہوگا اور امید ہے کہ آپ عشق مرشد کو دیکھ رہے ہوں گے جبکہ ڈرامے میں بلال عباس خان اور دنر فشان سلیم نے ملکزی کردار نبا رہے ہیں اور آج کل ان دونوں کی جوڑی ہر طرف آگ لگا رہی ہے کیونکہ ان دونوں ستاروں نے ہی کمال کی ادھاکاری کی اور امید ہے کہ ڈرامے کی سٹوری بھی آگے جیسے جیسے کھولتی جائے گی یہ ڈراما اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنتا جائے گا ڈراما سیریل عشق مرشد میں بلال عباس خان دنر فشان سلیم کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے ادھاکار شامل ہیں جن میں امیر رانہ سلمہ حسن ہیرہ ترین ادنان جعفر اور کئی بڑے ادھاکار عبدالخالی خان درامے کے رائٹر ہیں اور فاروق رند کی ہدایات میں ڈراما تیار ہوا ہے نمبر ورن پر ہم دو بڑے ڈراموں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک چینل پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور ان دونوں ڈراموں میں مرکسی کردار نبانے والا بھی ایک بڑا ادھاکار ہے مطلب ایک ہے ڈراما سیریل سن میرے دل اور دوسرا ہے تیرے بین کا سیزن ٹو اور یہ دونوں ہی جیو ٹی وی پر ہمیں بہت جل دیکھنے کو مل جائیں گے اور دو وزار چوبیس میں یہ ڈرامے ہر طرف دھوم مچا دیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈراما سیریل سن میرے دل کے بارے میں یہ وحاج علی اور مایہ علی کا ڈراما ہے اور اس ڈرامے میں یہ دونوں کچھ نئے انداز میں دیکھنے کو ملیں گے جب ان کے ساتھ ہیرہ مانی اور اسامہ خان بھی فائنل ہو چکی ہیں ڈرامے کی ایک شوٹنگ آخری مراحل میں ہے اور جالدی ڈرامے کے ٹیزر ٹویلر سامنے آ جائیں گے اور یہ ڈراما خلیل الرحمان کمر نے لکھا ہے مطلب یہ ایک بڑا ڈراما ہوگا جس میں ہمیں رومینس کے ساتھ ساتھ کئی اہم سوشل ایشوز بھی دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ڈراما سیریل سن میرے دل کے بارے میں کومیٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں بتا دینا ہے باقی دوسرا ڈراما ہے تیرے بین کا سیزن ٹو جی ہاں ناظرین دو ہزار تیس کے میگا ہی ڈراما سیریل تیرے بین کی بھپنا مطبولیت کے بعد اب اس کے دوسرے سیزن کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کی شوٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور یہ ڈراما دو ہزار چوبیس کے میڈ میں جیو ٹیو پر دیکھنے کو ملے گا اور اس ڈرامے میں ہمیں وہاں جلی اور یومنہ زیادی کا ایک بار پھر سے پیار دیکھنے کو ملے گا یہ ایک رومانٹک ٹائپ ڈراما ہوگا اور اس ڈرامے میں آپ کو کچھ اس بار کچھ نیا بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس ڈرامے کی سٹوری بھی تھوڑی ہٹ کے ہی ہوگی تو ناظرین یہ وہ پانچ بڑے ڈرامے جن کا اپس میں دو ہزار چوبیس میں دنگل ہوگا یہ پھر یہ ایسے ڈرامے ہیں جو ہر طرف تحلقہ مجھا دیں گے تو آپ سب کتنا ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ ان ڈراموں میں سے کس کس کو دیکھیں گے یا پھر آپ کا کون سا پسندیدہ ڈراما ہو سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں بتا دینا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کر دیں سبسکرائب اگر آپ نے بھی تک نہیں کیا